ناظرین آداب 14 اکتوبر 2023 مطابق 28 ربیل اول کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ سمات فرمانے جا رہے ہیں عوض نامہ میں شاہ اہم خبروں کے خاصے سے اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور اب تک فضائق کاروائیوں میں 1500 سے زائد فلسطینی جا بہاق ہوئے اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں اور غزہ پر زمینی کاروائیوں کے اعلان کے بعد مزید جانی نقصان کا خدشہ ہے جب یہ غزہ میں پہلے ہی پانی بجلی اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی موت تل ہے دوسرے جانب اسرائیلی نشریاتی ادارے کے مطابق حماس کے حملے کے نتیجے میں اسرائیل میں حلاغتوں کی تعداد بڑھ کر 1300 سے زائد ہو چکی ہے اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹے کے اندر تمام 10 لاکھ سے زائد شہریوں کو شوالی غزہ چھوڑ کر جنوبی غزہ جانے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے متوقع زمینی حملوں سے قبل ٹینگ غزہ کی پٹھی کے خریب پہنچ گئے جگہ پہ اقوام متحدہ نے اسرائیل سے احکامات واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں غزہ شہر میں نمائیہ آپریشن کریں گے اور شہری طبیب واپس جا سکیں گے جبکہ بعد میں اعلان کیا جائے گا دوسرے جانب اسرائیل کی کاروائیوں کے خلاف مسلمان ممالک سمیت دنیا بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے اسی طرح عرب دنیا اور پاکستان میں بھی لوگوں نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا مظاہرین کے ہاتھوں میں فلسطین کے پرچم تھیں اور غزہ کے حق میں نارے لگا رہے تھے جبکہ اسرائیلی پرچم بھی نظر آتش کیا گیا فلسطین کے حق میں روم جرمنی کے شہر میونک استمبول بلگراد اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے کیا گئے کشمیر میں بھی مظاہرین نے فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی جبکہ حالات کشیدہ ہونے کے خوف سے شرینگر کی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ گائی جتی معامل سوخ کر دیا گیا تھا ٹوکیو میں مسلمانوں نے اسرائیلی سفارت خانے کے خریب احتجاج کیا مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس میں اسرائیل دہشتگرد اور فری فلسطین کے نارے درج تھے شیلنکا میں مظاہرین نے نارے لگائے کہ فلسطینیوں کو تنہا چھو دیا جائے سپریم کورٹ نے تیرہ اکتوبر کو شفت سینہ ادف تھاکر گروپ اور ان سی پی شرط پوار گروپ کی ارضیوں پر سواد کرتے ہوئے ایک بار پھر مہاراشٹ اسمبلی سپیکر کے خلاف ناراضگی کا احسار کیا دراصل شفت سینہ یو بی ٹی اور ان سی پی شرط پوار گروپ کی طرف سے داخل ارضیوں میں مہاراشٹ اسمبلی سپیکر کو کچھ اراکین اسمبلی کے خلاف ناہیلیت کی کاروائی پر فودی فیصلہ صادر کرنے کی ہدایت دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے ان ارضیوں پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے سولیسٹل جنرل تشار مہتا سے کہا کہ کسی کو مہاراش اسمبلی کے سپیکر کو مشورہ دینا ہوگا کہ وہ عدالت کے حکم کو نظرانداز نہ کریں اسرائیل میں جاری جنگ کے درمیان آپریشن اجائے کے تحت پہلی پرواز سے دو سو بارہ ہندوستانی شہری جمعہ کے صبح قوم ادارالحکومت دہلی پہنچ گئے پرواز صبح تقریباً چھے بجے دہلی ہوای اڈے پر پہنچی مرکزی وزیر راجی اس چند شیکر نے وطن واپسی پر تمام ہندوستانیوں کا استقبال کیا اتبردیش کے وزیرانہ یوگی عدیت تنات نے کہا کہ جب تک نئے اسازہ کے تقردی نہیں ہو جاتی تب تک ریٹائر اسازہ سے ہی خدمات لی جانی چاہیے اور انہیں ایک مقردہ اعزاز یاد دیا جائے لوگوں میں مشہر روزگار کے تحت اتبردیش پبلک سروس کمیشن کے ذریعے منتخب کردہ دو سو انیس پرنسپلوں کو تقریب نامہ تقسیم کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیرانہ نے کہا کہ سابقہ حکومت میں سانوے تعلیم کے کالج نقل کے اڈے بن گئے تھے جن میں ٹھیکے پر نقل کرائی جاتی تھی گزشتہ چھے برسوں میں اس میں بہتری آئی ہے گزشتہ ساز سیکنڈری ایجوکیشن کانسل کی جانب سے منقضہ ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ بولڈ کے امتحانات ملک میں ایک مثال بن گئے ہیں سویڈن کی ایک عدالت میں پہلی مرتبہ ایک شکل دو ہزار بیس میں قرآن کریم کو نظریاتش کرنے کے نسلی منافرت کو ہوا دینے کا مجرم قرار دیا ہے فرانسیسی نیوز ایجنسی کے مطابق ملک کے عدالتی نظام نے پہلی بار اسلام کی مقدس کتاب کی بیعروتی کے نظام میں مخدمہ چلایا یہ سزا روہ برس کے آغاز میں فران کریم کو نظر آتش کی ایک لہر کے بعد سامنے آئی ہے اس واقعے نے بیدن اقوان میں نفہ مغصے کو جنم دیا تھا اور سویڈن کو ایک ترجیعی حدف بنا دیا تھا اتر پردیش کے وزیر آلہ یوگی آجی تناس کی منشاہ کے مطابق ریاست کے مختلف شہروں میں مہم چلا کر گرام عدالت کا انہیقات کیا جا رہا ہے جس میں ناجائز قبضوں خاندانی اور کاروباری دنازعات کو موقع پر ہی حل کیا جا رہا ہے یہ مہم چھ ستمبر سے شروع کی گئی تھی جو مسلسل جاری ہے ایڈیشنل کنسولیڈیشن کمیشنر ادورا پٹیل نے کہا کہ گرام عدالت کے تحت بلیہ میں سب سے زیادہ چار سو نو کیسوں کی نشاندی کی گئی گرام عدالت کے دریئے ستمبر سے اب تک ایک کیاون جنوں کے ایک سو اٹھارہ دیہاتوں میں کل چھ ہزار چار سو پچاسی مقدمات کی نشاندی کی گئی جن میں سے تین ہزار آٹھ سو پچاس مقدمات کو دمٹا دیا گیا گرام عدالت میں دس سال سے زائد عرصے سے زیرے گلتے وہ ہزاروں مقدمات کا دمٹارہ کیا جا چکا ہے فلسطین میں جاری اسرائیلی جاریہیت اور دہشتگردی کے خلاف آج لکھنوں کی معروف آصفی مسجد میں مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کی نابودی کے لیے دعایہ جلسے کا انقاط کیا گیا مجلس علماء ہندی کے جنرل سیکریٹی مولانا سید قلب جواد دقوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مطالبہ اپنی حکومت سے ہے کہ وہ جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرے انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک ہمیشہ سے مظلوموں کے ساتھ رہا ہے گاندی جی اور ان کے بعد کے تمام سیاسی رہنماؤں نے ہمیشہ فلسطین کی حمایت کی ہے سابق وزیر آدم آجہانی اٹل بیاری باج پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک فلسطینیوں کو ان کی زمین واپس نہ دی جائے اس لئے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان جو دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے اس مسئلے کو مقالمے اور مذاکرات کے ذریعے حل کرانے کی کوشش کرے مولانا خالد رشید فرنگی پہلی امام ایدگاہ لکھڑوں نے بھی آج جامعہ مسجد ایدگاہ میں نماز جمعہ سے پہلے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقصہ اور بیت المقدس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات وابستہ ہیں مسجد اقصہ مسلمانوں کے میراس ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے اس مقدس ترزمین پر غاصب سا یونیوں نے انیس سو اوٹالیس سے قبضہ کر رکھا ہے اور آج بھی یہ متبرک خطہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کا مقتل بنا ہوا ہے مولانا نے کہا کہ جب تک فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اس وقت تک دنیا میں حقیقی عدل و انصاف کا قیام ممکن نہیں ہے علیہ مسلم یونیورسٹی اول بوائز ایسوسیشن لخنو کی جانب سے یومی سرسید کے موقع پر دوسرا پتم پوشن ڈاکٹر قلب صادق میموریل اوارڈ فار ایکسیلنس ان ایجوکیشن الامین مشن کرکتہ کے فاؤنڈر جنرل سیکریٹی محمد دور الاسلام کو تعلیمی بیدان میں ان کی گراہ قدر خدمات کے اعتراف میں دیا جائے گا ایسوسیشن کے عزاز سیکریٹری انجینئر سید محمد شویب نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کیوں میں سرسید کی تقریبات کا انعقاد گجستہ برسوں کی طرح امسال بھی پورے تسکو احتشام کے ساتھ سترہ اکتوبر کو گومتی نگر میں واقعے اندرہ گانی پرتشتھان میں شام ساڑھے چھ بجے سے ہوگا خواجہ مہدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لخنو میں وائز چانسلر پروفیسر ان بی سنگھ کی زیر نگرانی یونیورسٹی کا ایمپس میں میری مٹی میرا دیش مہم کے تحت امرت کلش یاترہ کا انعقاد کیا گیا اس یاترہ میں اسادزہ طلبہ اور انتظامی عملے کے لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں کلش اٹھا رکھا تھا یہ کلش یاترہ عمارت انتظامی سے نکل کر گرشت ہاؤس ہوتے ہوئے اکیڈمک بلڈنگ کے احاتے میں ختم ہوئی اس یاترہ کے دوران ہندوستان زنداباد اور بھارت مادہ کی جائے کنارے بھی لگائے گئے اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس دیش کی مٹی نے ہمیں جنو دیا ہے اس لیے اس کا قرض اتارنے کے لیے ہما وقت تیار رہنا چاہیے انہوں نے اس موقع پر ان شہیدوں کو بھی یاد کیا جنہوں نے ہندوستان کو آداد کرانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا عوضنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کی بربریت کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر ہونے والے جانی نقصان میں معصوم بچوں کی موتیں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں غزہ کی پٹی کے اششفہ اسپتال کے کولڈ اسٹورج میں اب اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی لاشیں رکھنے کی گنجائش نہیں بچی ہے سیکیورٹی کے مشکل حالات کی وجہ سے لاشوں کی نواز جرازہ اور تفصیل میں مشکلات پیش آ رہی ہیں جمال المسی نامی ایک فلسطینی شہری نے صدمے کے ساتھ بتایا کہ ہم سو رہے تھے کہ اچانک پورا محلہ بمباری کی زد میں آ گیا میرا گھر میرے بھائی کا گھر میرا خاندان اور بہت سے دوسرے گھر تباہ ہو گئے ان کا گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا اس نے حیرت سے کدر ادھر دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنا گھر چھوڑا ہے سب شہید ہو گئے میرے بچوں اور ان کے بچوں کی لاشیں پڑی ہیں مسجد حرام میں آج نماز جمعہ سے پہلے امام کعبہ شیخ اسامہ خیات نے اسرائیلی بمباری کے شکار مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعا کرائی دعا نے آج لاکھوں ظاہرین کو رولا دیا سین خان کعبہ آمین سے گونج اٹھا مسجد حرام کے علاوہ سعودی عرب کی دیگر مساجد میں بھی فلسطین کے حق میں دعا کرائی گئی جبکہ دنیا بھر میں بالعبوم اور مسلم ممالک میں بالخصوص اسرائیل کے ناکامی اور حماس کے پتہ کے دعا کرائی گئی واضح رہے کہ ایک ہفتے تجاری اسرائیل اور حماس جھڑپ میں ایک ہزار پانس سو چالیس سلسطینی شہید اور چھ ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں جبکہ لاکھوں افراد بے گھر بھی ہو گئے ہیں اسرائیلی وزیر آدم نتینیاہو کے مخلوط حکومت کو بہت بڑا دھشکہ اس وقت لگا جب ان کی وزیر اطلاعات نے اچانک اپنا اشتفاہ وزیر آدم نتینیاہو کے حوالے کر دیا لیکن رکل اسمبلی کی حیثت سے وہ اپنی ذمہ داریاں دباتی رہیں گے ان کا تعلق نتینیاہو کی جماعت لیکورٹ پارٹی سے ہے غضا پر اسرائیلی بمباری کے بعد نتینیاہو کی کابینہ سے یہ پہلا استفاہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مزید استفاہ بھی آ سکتے ہیں جو اسرائیلی وزیر آدم نتینیاہو کی مخلوط حکومت کے خاتمے کا باعث بھی بن سکتے ہیں وزیر اطلاعات کے اس کشیدہ اور نازک صورتحال میں اچانک مستعفی ہونے کی کوئی ٹھوس وجہ سامنے نہیں آسکی ہے اور نہ ہی انہوں نے اپنے استفاہ میں ایسی کوئی وجہ بتائی ہے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنا غضا میں اسرائیل کے اغتامات پر مناثر ہے اگرچہ تہران طویل عرصے سے حماس کا حمایتی رہا ہے لیکن ایرانی حکام اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہفتے کے روز اس کے قدیم دشمن اسرائیل کے خلاف عسکریت پسندوں کے حملے میں ان کے ملک کا کوئی ہاتھ نہیں تھا البتہ امریکہ کو یہ خدشہ ضرور ہے کہ ایران کے حمایتی آفتہ ایک اور خاصے مسلح اسلامی گروپ حزباللہ کے مداخلت کے صورت میں لبنان کے ساتھ اسرائیل کے شمالی سرحد پر دوسرا محاذ کھل جائے گا وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان کا کہنا ہے کہ کچھ ممالک کے حکام ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور خطے میں ایک نیا مہات کھل جانے کے انکانات کے بارے میں پوچھتے ہیں ہیمن رائٹس واش نے اسرائیل کی جانب سے غزہ اور لبنانی سرحد پر حملوں کے لیے ممنوع سفید فاسٹ فورس بم استعمال کی جانے کی تحصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان اور غزہ پر حملوں کے لیے ممنوع فاسٹ فورس بموں کا استعمال کیا گیا ہے جو کی بڑے پیمانے پر عام لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے فرسطین کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے عوامی سطح پر ممنوع فاسٹ فورس بم استعمال کیا گئے ہیں یاد رہے کہ ممنوع وائٹ فاسٹ فورس سے زمین پر وسیع علاقے میں آئیسی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ انسانی جسم کے پتھوں اور ہڈیوں تک پھو جلا دیتی ہے اوہدنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اوہدنامہ کی ویب سائیڈ www.اوہدنامہ.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں